موسیقی 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 بیت بھاؤں سے بھری اس دنیا میں میں جب بھی اپنے بابا کی تصویر دیکھتی تو مجھے لگتا زندگی ایک بہت لمبی لڑائی ہے اور ہمیں اس سے قدم قدم پہ لڑنا ہے لیکن میں جب بھی اپنے گھر سے نکلتی ہوں تو یہی خیال آتا ہے کہ یہ لڑائی اپنی جگہ ہیں پر اپنے پریوار کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے مجھے اپنے حالاتوں سے سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا سنو دو بار کر ادھر بھیج دو ساپ نے بولا ہے اس کو مہنی پہ رکھ دو ہاں یہ اچھا کریے تو اچھا کریے بہت اچھا اگلے مہنے سے تیری پگار بہت دوگا تھانکیو ساپ ایک چھوٹی سی ونتی ہے ہاں بولو نا آج مجھے اپنی بہن کو آنگنوڑے کی ڈاکٹرنی کے پاس لے کے جانا ہے تو کیا آج میں جلتی چلی جاؤ ہاں جاؤ نا جاؤ اچھا کوئی اور سمجھے ہوگی تو بتانا میں خک کر دوں گا جاؤ ایسا لگتا ہے سگندا پہلے پتی نے مجھے پنجرے میں قیاد کر لیا تھا اور اب اس بچے نے تو میرے پارھی کٹ لی اتنا نیگیٹیف کیوں سوچتے ہو دیدی اور ماں بننے کا احساس تو ہر مسیبت سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے تو تو ایسے کہہ رہی ہے جیسے تو کئی بچے کو جن دے چکی ہے میرا بس چلتا تو بچے کو کپکا گروا چکی ہوتی بس دیدی ساتمہ مہینہ ہے آپ کا اور آپ ابھی بچہ گرانے کی سوچ رہی ہو چپ چاپ ڈاکٹرنے کے پاس چلو جیسی کیر وہ بولتی ہیں آپ کو ویسی کیر کرنی ہے سمجھا آپ؟ چھیک ہے آپ کی کمپنی کی دوایی اتنی گھٹیاں ہیں کہ اگر میں اپنے مریض کو دوایی نہ دوں تو شاید بچ جائے گا لیکن آپ کی کمپنی کی دوایی کھا کے شرطیاں مرے گا اور ایٹس اتنی ہائی آپ میرا سمائے بر باد کریں آپ جا سکتے ہیں اے ڈاکٹر صاحب آپ تو ناراض ہو گئے دیکھئے ہماراں ڈاکٹر کا تو چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے اور اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے نا ہم اتنا فائدہ کریں گے آپ کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب میں تو کہتا ہوں آپ کا کلینک رینوویٹ کروا دیتے ہیں ایک دم مورڈن سٹائل کا اچھا اور کیا کر سکتے ہیں آپ جو آپ کہہ دیں ڈاکٹر صاحب اور دیکھئے ساتھ مل کر کھانے پینے سے سہت اور دماغ دونوں بڑیاں رہتی ہیں دیکھئے اس کے پہلے کہ میرا دماغ خراب ہو اور میں آپ کی صحت خراب کر دوں آپ جا سکتے ہیں انیتا دی میں نے اکبار میں ایک سندیش پڑھا تھا اس بید بھاو سے بھاری دنیا میں ہم بچوں کو یہی سوچ کے لاتے ہیں کہ زندگی دینے والا بھگوان زندگی لینے والے سے بڑا ہوتا ہے مان لی تیری بات تب ہی تو یہ سب کچھ کر رہی ہو نا یہ تو بہت اچھا کر رہی ہو آپ اوہو بند کر اپنا یہ گان سندیش میں سمجھ گئی اس بچے کو تو جنب دینا ہی پڑے گا لیکن اس کے بعد میں میں جتیندے سے طلاق ضرور نوں گی یہ کیسی بات کر رہی ہے انیگا بین پتی کے تیرے اور تیرے بچے کا گزر بسر کیسے چلے گا یہ تو آپ کو میری شادی کرانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا ما اس شادی نے میری زندگی پہ رمبا ویرام لگا دیا ہے رس اب اچھا ہو جائے گا اچھی باتی سوچا کر آج 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 ہم آپ کے بارے میں بات کر رہے تھے آج بیٹھئے کوئس ہی رہے ہوں گے آج آج بیٹھئے بچہ پیدا کرنے کے لیے یہاں پہ آکے بیٹھ گئی ہے وہاں گھر کا سارا کام چولا چونکا میں کر رہا ہوں ہاں تجھے واپس لینے آیا ہوں میں سمجھے ہاں داماد جی آپ کی پتنی ہے لے جائیے گا لیکن پہلے بیٹھئے تو تجھے یہاں سے لے کے جاؤں گا میں سمجھے جی جا جی آپ ایک بات اچھی تحقیل ستمجھ لیچے جب تو دیدی کو بچہ نہیں ہو جاتا وہ ہمارے ساتھی رہیں گی آپ کو خود کا ہوش تو رہتا نہیں ہے آپ دیدی کو کیا سمبال ہوگے تمیز سکھاو اس کو آپ کچھ بھی بول بول رہی ہے تو ہم داما جی صحیح کہہ رہے ہمارے میں پہلے ڈیریوری سسرال میں ہی ہوتی ہے شوف مانا جاتا ہے جا ناشتہ کا بندوبس کر مجھے دیر ہو رہی ہے اور آپ کو بھی چلنا ہے ہاں ہاں آ رہی ہوں میں بیٹھیں نا داما جی آئیے کتنی دیر میں کالی لے کے آ رہا ہوں میں نے کہا تھا کہ دس منٹ میں آ جانا میں کلینک کے باہر ہی ہوں ہاں ٹھیک ہے آجا ارے دوکٹر صاحب چلو ارے جلدی جلدی ارے بیٹھانا چاڑے میں چلو جلدی کیا بکتمیزی ہے یہ ارے آپ ہی کی سیوا میں لگے میں دوکٹر صاحب کوئی بکتمیزی نہیں ہے دیکھ میں نے آپ کو منع کیا تھا سیوا کیلئے ارے ایک بار شانتی سے دیکھ تو لیجئے کیا سوگات لائے ہیں آپ کے لیے ایسے ہر براہ کی کہا جا رہی ہے آنا بیٹ چھوڑ دیتا ہوں آرے آنا راکھی 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 انیتا تیتی آپ سوگندہ ابھی تک گھر نہیں آئی تم نے اسے کام پہ دیکھا تھا نہیں تھی تھی اور ویسے بھی ہم کئی دینوں سے منور سیٹ کے بجائے ریوہ شنکر کے یہاں کام کر رہے ہیں آپ منور سیٹ سے بات کیجئے نا ہلو میں جیتیندر سوگندہ کا جیجا وہ کام سے گھر نہیں آئی آپ کو پتا کہاں وہ کچھ پتا کلا تمہیں میرا دل بہت گھبرا رہا ابھی تو صبح بھی ہونے آئی ابھی تو صبح بھی ہونے آئی ابھی نہیں سوگندہ کی سام میں ہوگی مام کی بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پولیس میں ریپورٹ لکھوانے چاہیے سوگندہ کام کیا کرتی ہیں وہ منوہر سیٹ کے یہاں سپروائزر ہے کل یہ کام پر پہنچی تھی ہاں صاحب میری منوہر سیٹ سے فون پہ بات ہوئی تھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ سوگندہ صبح تھوڑا لیٹ پہنچی تھی لیکن ابھی وہ نہیں نہیں کہانیاں بنا رہا صاحب کیا کہانیاں بنا رہا صاحب وہ بول رہا ہے کہ سوگندہ اس کے پچاس ہیار لے کے بھاگی ہے آپ سوگندہ ایسا کھاری نہیں سکتی منوہر جھوٹ بول رہا صاحب صاحب مجھے دوسری پہ شک ہو رہا ہے آپ سوگندہ کا موبائل نمبر دیجئے ہم وہ موبائل نہیں رکھتی صاحب صاحب میری بچھے کا پتا کیجئے مجھے بہت فکر رہی ہے کیا ہم بے فکر رہی ہے ہم جالدی پتا لگائیں سر میں نے ایسا کبولا کہ سوگندہ میرے پیسے لے کے بھاگ گئی اور اس کا جی جاکہ تو یہی کہنا میں نے اس کو اتنا بولا تھا کہ لیبر کی دیہاری دینے کے لیے سوگندہ کو میں نے پچاس ہزار روپے دیئے تھے یہ پچاس ہزار روپے ہیں پورے ٹھیک ہے سبھی مزدوروں کو ان کی دیہاری دے دینا اور میں نے خود اس کو وہ لنبر میل والے روڈ پہ چھوڑ کے آیا تھا لیکن صاحب وہ سائٹ پہ پہنچی نہیں مجھے خود فکر ہو رہی ہے سب سوگندہ کی اس کے پاس پچاس ہزار روپے تھے سر کیا مالوں کسی لوٹ خشوٹ کا شکارت تو نہیں ہوگی یہ تو اپنے پچاس ہزار سے زیادہ سوگندہ کی فکر کر رہا ہے دیکھتے ہیں اس کی باتوں میں کتنی سچائی ہے لنبر میل لوڈ پر جہاں پر اس نے سوگندہ کو چھوڑا تھا وہاں بتا کرو اور اس کے باقی مذہروں سے بات کرو ہاں صاحب کل اس لڑکی کو ہم نے دیکھا تھا صبح جب ہم لکڑی لے کر جا رہے تھے اس کے بات گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی اس کار کا نمبر میں کچھ آتے تم کو نمبر تو انگریجی میں تھا صاحب لیکن جس کے ساتھ وہ گاڑی میں گئی وہ بات ایسے کر رہی تھی جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں صاحب اچھا وہ کار دیکھنے میں کیسی تھی کچھ پتہ ہے ہاں صاحب کالے رنگ کی تھی یہ ایسی گاڑ تھی کیا نہیں صاحب ہاں ہاں صاحب ایسی گاڑ ہی تھی سوگندہ کو ایک بلیک رنگ کی کار میں جاتے وہ دیکھا ایسا کون ہے جس کے پاس کالے رنگ کی کار ہے نہیں صاحب سوگندہ کیسی کار والے کے ساتھ کیوں جائے گی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سوگندہ کے کسی لڑکس ہے پیار سوگندہ صرف میری ایک اچھی دوست ہے میرا کوئی ایف ایر نہیں چل رہا اس کے ساتھ تب تو تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ تمہاری اچھی دوست کافی دنوں سے غائب ہے ہاں سر میں خوش شاکو سر وہ اچانک سے اسے کہاں غائب ہو گئی اچھا یہ بتاؤ بات صرف دوستی تک تھی یہ کہانی آگے بڑھ گئی تھی اب سر کہانی تو گاؤں والے بنا رہے ہمارے رشتے کو لے کر آپ تو جانتے سرگاؤں میں کوئی سادن ہے نہیں اب سوگندہ مجھے کبھی دگ گئی گھر جاتے ہو اکیلے تو میں نے اسے لیفٹ دے دی بس تو تم سوگندہ کو لیفٹ دیتے تھے کبھی بائک سے کبھی کار سے اور کبھی کالی کا ایک منٹ تا ہیلو ہیلو ہلو کوہاں رکھت اس لڑکی کو تم دونوں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا اب مانا کہ ہم لوگ چھوٹی مٹی چھوٹی چھکاری کرتے ہیں ساتھ لیکن کسی لڑکی کے ساتھ نہیں ساتھ اس کا مطلب تم دونوں ایسے مون ہی کھولو گئے ہلو ہلو کون سوگندہ سوگندہ بیٹے تم ہونا بیٹے کہا ہو تو تمہاری بیٹے سوگندہ زندہ ہے تم کون ہو ایک بار سوگندہ سے بات کروا دو ایک بار جلدی آکی ملے گی تم سے اور ہاں اس کی گمچھدگی کی ریپورٹ واپس لے لو آپ کا اندازہ بلکل صحیح تھا سار گاؤں والے جس کو ایلین کی لاز شمجھ رہے تھے فرنسک ریپورٹ میں کنفرم ہو گیا کہ وہ مانا بھرونی ہے سوگندہ کی فیملی ہے یہ انہیں کسی نے فون کہے کہ سوگندہ زندہ ہے صاحب سب سے پہلے مجھے ساسوں کی آواز سنائی دی مجھے لگا کہ وہ سوگندہ ہی تھی اور اس نے مجھ سے بات نہیں کی پھر کسی آدمی کی آواز آئی اور وہ بولا کہ سوگندہ جہاں بھی ہے وہاں صحیح سلامت ہے آواز کس کی تھی کشندازہ کیا وہ آواز آپ کی جان پہچان میں کسی کی تھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا صاحب ضرور کوئی بڑا گیم ہے اچھا کیا بڑا گیم ہے وہ تو آپ پتا کیجئے صاحب ہم کیسے بتائیں دیکھیں نا ماں چی کی حالت کتنی خراب ہو رہی ہے جس نمبر سے فون آیا تھا کوئی نمبر دیجئے ہاں سر سوگندہ کی ماں کو جس نمبر سے کال کیا گیا تھا یہ نمبر ہیدر آباد میں ایک فیقاڈی سے لیا گیا تھا لیکن سر لازٹ کال کے وقت یہ نمبر یہاں بیرہ راجستان میں ایکٹیف تھا اسیم جس موبائل انسٹرومنٹ میں استعمال ہوا اس کا ایم ای نمبر ٹریس کرو کیا سر اب اب ایک کھولی کرس کا کیا ہوگا آنی والے سر ہاں پا رہاں سر آئیے یہاں پہندر یہاں پہندر جنگل آئیے پیچھے آئیے آئیے پیچھے پیچھے آئیے چلیے آئیے سر سر گاؤ والوں نے بتایا اس ہیریہ میں رات کو بہت سارے کتے بھوک رہے تھے میرے کہل سے کتے نے بھدبو سنکے یہ زمین کوریت دی یہ دیکھئے سر سوگندہ کی پوست مانڈم ریپورٹ آگئے سر جب اس کا مرڈر ہوا اس وقت وہ پریگننٹ تھی پریگننٹ جہاں سر ریپورٹ کی مطابق سوگندہ تین چار مہینے کے پریگننٹ تھی اس کا ریپ بھی کیا گیا ایسا لگ رہا ہے کسی نے سوگندہ کے ساتھ بہت ہی گہری رنجشنے کھا لیا تاجب کی بات یہ ہے کہ لڑکی تین چار مہینے کے پریگننٹ تھی اور فیملی نے کچھ نہیں کہا وہ ہمیں سڑک کنارہ ہیومن فیٹس ملا تھا اور یہاں سوگندہ کا پیٹھ ہاڑ کر میں نے کراس چیک کیا سر وہ فیٹس سوگندہ گئی تھا ورس مانڈم ریپورٹ میں ریپیس کے ڈی ای نی کا کوئی ذکر نہیں سر باڈی تین چار دن تک زمین کے نیچے دبی ہوئی تھی اس لئے ڈی ای نی دیسٹ ہو ہو گئے ہوں گے لیکن ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں شاید انہیں سوگندہ کی باڈی پر ریپیسٹ کے بال یا ایسا ہی کچھ ملے یہ تین بھی سرکمسٹنشل ایویڈنس ہے سب کی انٹرومیشن نکلو ایک بات ہوتا ہے یہ پکار انجش کا ماملہ سوگندہ کسی اپنے کی نفرت کا شکار ہوئی ہے یہ کوئی اپنا ہی کر سکتا جو یہ جانتا تھا کہ سوگندہ پرگننٹ ہے اس کی فیملی سے ملنا پڑے گا اس کا ریپ کر کے بہتی نرمم طریقے سے اس کی ہتیا کر دی گئی کافی چیخی ہوگی چلائی ہوگی لیکن اس کی چیخ کوئی ایسے انسان تک نہیں پہنچ پائی جو اسے بچا سکتا تھا مہلاو کے خلاف ہونے والے اپرات سے جڑے کانون میں اتنے بدلاؤ اور سکتی کے باوجود کوئی اتنی ہیوانیت کر کے یہ سوچ سکے کہ وہ بچ جائے گا تو یہ ہماری کانون میاوستہ کے چہرے پر ایک زوردار تماشا ہے کیا سوگندہ پرگننٹ تھی یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب آپ صاحب آپ سوگندہ کا کیس سلجھا رہے ہیں یا اس کو بدلاؤں کر رہے ہیں ہم وہی کہہ رہے ہیں جو پوستمنٹر رپورٹ میں لکھا سوگندہ کا پیٹ فارڈ کر پکا یہ رنجش کا ماملہ کیا اب بھی آپ لوگوں کو کسی پر شک نہیں مہا چوب کیوں ہے آپ بول دی کیوں نہیں دریمات بتائی کل دیپ سے سو دیا کون ہے دوسری جاتی کا رئیس ہے صاحب اس کے چھوے نے پا دیا تو تب آپ نے پولیس ریپورٹ لکھوئی تھی کوشش کی تھی صاحب آپ کے یہ حوالدار پرام جی وہ بھی تھے تب تھانے میں صاحب آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے پرام کیا اللہ ہو رہی ہے صاحب میرے بابا کو سی بھی اس لے مارا گیا کیونکہ انہوں نے کل دیپ سے سو دیا کی گلاس سے پا دی پی لیا اور اب وہ نہیں رہے اب اب کیس بڑاؤ وہ اسپیشل ایکٹ میں دیکھو بینہ گواہی کے کیس نہیں بنتا تمہارے علاوہ کوئی گواہ ہی نہیں دے رہا ہے کہ کل دیپ سی سو دیا جی نے تمہارے پیٹا کو مارا تھا ان کے افسر دروگانے ہماری ایک نے اس لیے یہ بھی بہت کھڑے رہے کل دیپ پر کیس کرنے کے لیے سوگندہ کئی دنوں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے گواہ جوٹانے میں لگی ہوئی تھی مجھے لگتا ہے کل دیپ کو اس سب کے بارے میں پتا چل گیا اور اسی لیے اس نے سوگندہ سے بنا لینے کے لیے انہوں نے کہہ دیا اور اپنے بھروسہ کر لیا آپ کو پتا بھی ہے سوگندہ کباب مہتی لال تھا کون ایک نمبر کا چور تھا میری سائٹ سے بیلڈنگ مٹیریل چوراتا تھا اب اس بات کو لے کے میرے کچھ ہاتھ میں اور اس میں جھگڑا ہو گیا اور یہ مار پیٹ تو ہوئی نہیں اور وہ مجھ پہ سنگی ناروب لگا رہی ہے ہمیں اتنا اندازہ تو ہے کہ سوگندہ کے پتا کے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی ہوگی اور یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ کے کتنے گورک دھندے چل رہے ہیں بینہ ثبوت کے بہت کچھ کہتے جا رہے ہیں ثبوت بھی لے آئیں گے فیلال اتنا تو پتا چل گیا ہے کہ جس لنبر میں لوٹ سے سوگندہ غائب ہوئی تھی اسی کی پاس تمہاری زمین ہے تو ہو سکتا ہے سوگندہ کو اس کالیکار نے فصلہ کر آپ نے بٹھایا اور غائب کر دی ہے ہم کیوں فصلہیں گے اس کو یہ کیا آپ کالیکار کالیکار کر رہے ہیں پھر بس ہی کوئی کالیکار ہے ہی نہیں کوئی تھوش ثبوت ہونا میرے خلاف تو آنا وندےرے میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا پتا لگا اس کے پاس اس کی جان پہ چان میں اس کے پاس سیم آرڈل کی کالے رنگ کی کار ہے اور جس لن سوگندہ کا مردر ہوا اس لن اس کی ایک 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 ٹی وٹی چکر ہو ہوگے ساپ سب سب ویباب کے ایکولیکورٹس کے مطابق ویباب کی سوگندہ کی فرینڈ راکھی سے کافی باتیں ہوتی تھی تو کیا یہ ویباب سوگندہ اور راکھی دونوں کے ساتھ ٹو ٹائمیں کر رہا تھا ہو سکتا ہے کہ سوگندہ کو ویباب اور راکھی کے بارے میں پتا چل گیا ہو اور ویباب نے سوگندہ کو اس راکھی سے ملنا پڑے گا بولو جب کیوں چانتی ہونا ویباب کو ہاں سب سوگندہ والا ویباب نا سوگندہ والا ویباب تمہیں فون کیوں کرتا تھا بہت باتیں ہوتی تھی تم دونوں میں ہم سے بات نہیں کرتا تھا وہ ہمارے فون پہ سوگندہ سے بات کرنے کے لئے فون کرتا تھا کیونکہ سوگندہ کے پاس فون نہیں تھا اس لئے تیرے دوست کا فون ابھی تک نہیں آیا تو تو ہی کر لے نا نہیں یار تیرے پیسے کر جائیں گے ویسے بھی وہ سوہ آٹ کو کال کرتا ہے پندہ سیکنڈ ابھی بھی باقی ہے ارے اس میں کیا ہو گیا کر.. واہ یار آئے ان کا تبکہ ہے چل چل شروع ہو جا اچھے یہ ویباب تو کہہ رہا کہ سوگندہ اور وہ صرف دوست تھے تم باتا صرف دوست تھے یہ دونوں افیار تھے جس طرح سے وہ دونوں باتیں کرتے تھے اس سے ایسا لگتا تھا کہ دونوں پیار ہی نہیں شادی بھی کرنا چاہتے تھے موسیقی سر ایک انفورمیشن ملیا ویباب کے پاس دو کارز ہے اس میں سے ایک کار اسی موڈل کی ہے جس میں سوگندہ کو بیٹھے وی دیکھا گیا تھا ہاں ہاں سر دو کارز ہیں میرے پاس پر میں نے کبھی سوگندہ کو اس میں لیفت نہیں دی اور تو نے سوگندہ کو پریگننٹ بھی نہیں کیا نہیں سر تمہیں پتا نا کہ تمہارا ڈین اے سیمپل کیوں لیا گیا پتا ہے نا بعد میں اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا یا کچھ چھپایا تھا تو بیٹا بہت تکلیف ہوگی سوگندہ تیرے دماغ خراب ہو گیا گھر پہ ایک ہی گھڑی تھی وہ بھی تو نکال رہی ہے سمہر کیسے دیکھیں گے کیونکہ ماں اب اس گھڑی کا ٹائم ختم اور ہمارا ٹائم شروع ہو گیا میری نوکلی لگ گئی ہے اور دیکھنا دیرے دیرے ہم ساری چیزیں نہیں لے لیں گے اپنا ہمیں کسی چیز کی ذرت نہیں پڑے گی ماں کب تک اس گھڑی کو دیکھ کر روتی رہو گی آج میں اس گھڑی کو اتار کر فیک دیتی ہوں ہاں فیک دے تو گھڑی کو اتار کر فیک دے یہ ٹی وی برتن کپڑے یہ سب کچھ فیک دے جیسے سوگندہ لکھ کر آئی تھی یہ گھر میں جیسے ڈینے ریپورٹ آتی ہے مجھے اپ ڈیٹ کر رہا سر میں نے راکھی کے پچھلے تین مہین کے کولیکورٹ چیک کی ہے تو پتہ چلا کہ جیس دوران سوگندہ راکھی کے فون سے ویب آپ سے بات کرتی تھی اس کے ٹھیک بات راکھی کے فون پر کسی ریواشنگر کا فون آتا تھا ریواشنگر راکھی اس ریواشنگر کیاں کام کرتی تھی اور سر پتہ چلا ہے کہ سوگندہ بھی اس ریواشنگر کے اکام کرتی تھی دو مہینے پہلے تھا اور دو مہینے پہلے سوگندہ نے بینہ بتائے بینہ سیلری کے یہاں سے کام چھوڑ دیا اور منوہر کیاں کام کرنے لگ راکھی کے فون پر 8 بج کے پندرہ منٹ پر ویب آپ کا فون آتا تھا سوگندہ کے لیے یہ کال 8.45 تک چلتی تھی اور اس کا ٹھیک بات ریواشنگر راکھی کے فون پر فون کرتا تھا اور یہ کال چلتی تھی 8.45 سے 8.55 تک اور سر یہ فون کالز کا پیٹرن پچھلے کافی زمین سے ایسا ہی چل رہا ہے ہو سکتا ہے سر ریواشنگر اور راکھی کا آپس میں افیار ہو اور یہ دونوں کپلز باری باری بات کرتے ہوں فون پر کام کرو اس راکھی کا فون ضبط کرو اس کا ڈیٹا چیک کرو آخر پتہ تو چلے کہ ان سب کے بیچ میں چل کیا رات سر ویب اوپ کا ڈی اے نے سوگندہ کے بچے سے میچ ہو گیا ہاں پرم بولو سر ہم ویب اوپ کو ایرسٹ کرنے آئے تھے تو معلوم چلا کہ اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے کیا؟ ہمیں ابھی ابھی بریکنگ یوز ملی ہے کہ بیرا ریپ اور ہتیاکان کیس کے اہم پاتر ویب اوپ نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ہے جانکاری یہ بھی ملی ہے کہ اس کی حالت گمبھیر بتائی جاری ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا بچ پانا بھی مشکل ہو یہ اس کیس میں ایک زبردست گھماو ہے کیا ویب اوپ نے یہ قدم اپنی تتھاکتید گل فرنڈ کے خو دینے کے صدمے میں اٹھایا یا پھر وہ کچھ ایسا جانتا ہے جو اس کے جان پر بنائی سر ہم نے ویب اوپ کے گھر میں سب جگہ چیک کیا لیکن کہیں پہ بھی کوئی سوسائیڈ نور نہیں ملی ڈکٹر اوستی ویب اوپ کی حالت اب کیسی ہے سر اس نے کافی زیادہ ماترہ پوائزن لینہیل کیا تھا حالانکہ ہم نے سارا پوائزن تو فلش آؤٹ کر دیا پر یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ وہ کب تک نورمل ہو پائے گا ویب اوپ کی حالت نازق ہے اب یہ پتہ نہیں اس نے گلڈ میں پوائزن لیا ہے یا کوئی اور بات ہے سر اب یہ ایف ایس آل افیسر سے بات کی میں نے افریقہ کے تنزانیہ میں بنتی ہے افریقہ کی رسی یہاں سر یہ ایک سپیشل ڈائپ کی رسی ہے اور افریقہ کے تنزانیہ کی رسی یہاں کیسے آئی پتہ لگاؤ آس پاس کے ایریہ میں تنزانیہ سے کس کا کنیکشن ہے سر آپ نے فاروق اور آکاش کے انفرمیشن نکالنے کے لئے کہا تھا فاروق کے بارے میں ایک سولیڈ انفرمیشن بھی لیا ہے ساد جی آروق کا بھائی ساد کیا مسلا تھا اس کا آپ کی فیملی سے ساپ ساد انیتا کی شادی سے پہلے انیتا کو پریشان کیا کرتا تھا ہمیں سچ میں نہیں پتا تھا کہ یہ سب میں وہ مر جائے گا ساپ ہاں ساد ساد کو جب ہم لوگ لائے تھے تو وہ مر چکا تھا تو اس وقت پولیس رپورٹ کیوں کی سب لوگ بول رہے تھے کہ اس نے سگندہ کی بہن کا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی اس لئے ہماری برادری میں بھی ہمارا کسی نے ساد نہیں دیا یہاں تک کی گفرستان میں دفن تک نہیں کرنے دیا ساپ اس کو تو اس کو تو میں نے خود اپنے کھیت میں دفنا ہے ساپ تو اس لئے تم پولیس رپورٹ نہیں کر پڑ پر پھر بھی تمہیں اپنے بھائی ساد کی موت کا دکھتو ہوگا بدلہ بھی لینا چاہتے ہوگا اور تم نے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لیا انیتہ کی بہن سگندہ سے تم نے اس کا ریپ کیا اور پھر اس کا مرڈر کیا اور اس کے بعد صاحب مانا کہ ہم لوگ چھوٹی موٹی چھوٹی چھکاری کرتے ہیں صاحب لیکن کسی کا ریپ نہیں کر سکتے صاحب صاحب یقین کا روسہ سر وائبو کو خوش آ گیا ہے سر میں جانتا تھا سگندہ کے پیٹ پہ میرا بچہ اس لئے تم سگندہ کے ساتھ کھیل کھیل لے تھے تمہیں لگا کہ سگندہ تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہ لے اس لئے اس سے پہلے ہی تم نے سگندہ نہیں سر میں نے سگندہ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت کیار کرتے تھے یار تمہیں اتنا ڈرتی کیوں ہم دونوں پیار کرتے ایک دوسرے سے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ممی کے پاس جاؤ اور ہماری رشتے کے بارے میں سب سچ بتا دو میں ماں کو بتانے کے لئے بتا دوں لیکن تمہارے پریبار والے بہت اوچھے ہیں تم جانتی ہو اچھے سے مجھے نہیں فرق پڑتا یہ جات بات اوچ نیچ کا دیکھو میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں شادی کریں ہم دونے ایک دوسرے کے کافی کلوز آگے پھر ایک دن ایک دن پتا چلا کہ وہ وہ پریگنٹ سگندہ تم درو مت میں ہوں نہ تمہارے ساتھ میں خیال رکھوں گا تمہارے اور ہمارے بچے تم اگر اتنے ہی سچے ہو تم نے ہم سے جھوٹ کے بولا میں ڈر گیا تھا سر سگندہ سے بہت پیار کرتا تھا اس کے بینہ جی نہیں سکتا اس لئے میں نے سوچا مرنے کی سر نگر تم بچ کے ابھی بھی کیا پتا سچ بولے یا جھوٹ بولے وہ سکتا ہے اس بار بھی جھوٹ بولے اور یہ کوئی ڈراما کر رہے ہو میں کوئی ڈراما نہیں کر رہا سر میں سچ میں سگندہ سے بہت پیار کرتا تھا میں نے نہیں مارا ہوں سر 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 راکھی کے فون کا ڈیٹا ریکاور کیا اس کے فون کے میسنجی گیپ میں ایک ویڈیو میلا جو اس نے ڈیلیٹ کر دیا تھا لے کرو سر ان ویڈیوز کا سچ کیا ہے جو ریواشنکر تمہیں بلیک میل کرنے کے لئے بھیجتا تھا ان ویڈیوز کے علاوہ ریواشنکر تمہیں دھمکی بری بینسے جی بھی بھیجتا تھا کہ اگر تم کام پر نہیں لوٹی تو تمہارے یہ ویڈیوز وہ انٹرنیٹ پر ڈال دے گی دیکھ اس میں تیرا فائدہ ہی فائدہ ہے جب کام پہ جانے جا تو کام پہ نہیں جانے مر جا پر جتنا مجدولی کا پیسہ ہوگا پورا کا پورا بچائے گا اور دیکھ سب سے بڑی بھات پیسہ کمائے گی تو اپنے باپ کا علاج کر رہا پائے گی صاحب ہم مشبور تھے اور وہ ہمیں سب سے پہلے والی شہر لے گیا اور وہاں ایک آدمی ہمیں اور تو لڑکیوں کے ساتھ کار میں بٹھا کر کئی اور لے گیا پھر ریوہ شنکر مجھے الگ الگ آدمیوں کے پاس بیجنے لگا کیا ریوہ شنکر تمہاری طرح سوگندہ کو بھی اس دھندے میں آنے کے لئے مجبور کر رہا تھا ریوہ شنکر اچھے سے جانتا تھا کہ سوگندہ اس دھندے کے لئے نہیں مانے گی تو اس نے مجھے منا کیا تھا سوگندہ کو کچھ بھی بتانے سے لیکن ایک دن راکھی کیا ہے یہ سب ریوہ شنکر کب سے کر رہے تھے یہ ساتھ یہ سب اور تو چھپاں کیوں رہی ہیں یہ ساری چیزیں تو پولس کے پاس کیوں نہیں گئی اب تک سوگندہ میری مدد کرنا چاہتی تھی لیکن وہ میری خاتر چکتی لیکن ترانت اس نے ریوہ شنکر کی نوکری چھوڑ دی تھی میں کل سے نوکری پہ نہیں ہوں کیوں کیوں ارے میں نے سوچا تجھے شہر والی سائٹ پہ بھیجوں گا بہت پیسہ ہے وہاں پہ کوئی کام نہیں کرنا تمہارا مجھے سب پتا ہے شہر میں کیا دھندے کرواتے ہو تو سر اس کے بات سے ریوہ شنکر سوگندہ پہ خندکھائے بیٹا تھا لیکن سب مجھے نہیں پتا کی سوگندہ کے ساتھ یہ سب کس نے کیا سرے ریوہ شنکر گائے بے اس کے گھر پہ تالہ لگا ہوگا ہے راکھی کے بیان کے بعد ریوہ شنکر اور پولس ریوہ شنکر دوارہ چلائے جانے والے سیکس ریکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے کئی پیمس کو آریسٹ کر رہی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ریوہ شنکر کی تلاش سوگندہ ریپ اور مرڈر کیس کو کوئی لیڈ دے پائے گی کیونکہ اس کیس میں کئی اینگلز اب بھی اوپن تھے اس کیس کو اور بھی پیچیدہ بنا رہا تھا دراصل بیرا کا ایک بیزنس میں ہے شیلیندر تومر جو ابھی پالی میں رہتا ہے اس کا افریقہ میں ہوتل بیزنس ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بھی کام کرتا ہے اور سر بیرا گاؤں کے کچھ لڑکوں کو اس نے جاپ کے لیے افریقہ بھی بھی بھیجائے ملو ذرا اس سے شیلیندر تومر نے آج تک کبھی کوئی کچھی ڈیل نہیں کی ہاں چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں لیکن ذرا دھیان رہے ایسے ہونے چاہیے جو زندگی بھر افریقہ میں رہنے کے لیے رازی ہوں اے صاحب آپ آؤ صاحب پدارو پدارو بیٹھئے صاحب کے لیے چاہ لے کے آنا میری والی صاحب ہمارے یہاں کی چائے بہت فیمس ہے ہم نے تو سنائے کہ افریقہ میں ہوتل بیجنس اور ساتھ میں ایمپورٹ ایکسپورٹ آپ میری چھوڑو اپ اپنی بتاؤ کہ آپ کی کیا خاتر کروں افریقہ کے تنزانیا کی یہ کمپنی ہے ٹوائنینڈ کارڈج جو اس طرح کی رسی بناتی ہے ہاں صاحب ہم نے سنائے کہ تمہاری کمپنی بھی اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہی رہتی ہے نہیں صاحب ایک بار ڈیل کی تھی اس کمپنی کے ساتھ تو تم نے اس رسی کے ساتھ کیا کیا اس رسی میں دراصل اس کی مضبوطی کم تھی تو ہم لوگوں نے اس رسی کا استعمال لائٹ ویٹ پیکیجنگ میں کیا ہمارے یہاں کی سٹیشنری تین ڈسٹرکٹ کے پولیس ٹیشنز میں سپلائی ہوتی ہے پولیس ٹیشن کی سٹیشنری ہاں صرف مجھے تو لگا آپ کو فتہ ہوگا ہمارے یہاں کی سٹیشنری آپ کے پالی، سیروہی اور ناغور ڈسٹرکٹ کے ساری پولیس ٹیشنز میں ہوتی ہے پالی، سیروہی اور ناغور ان ٹین ڈسٹرکٹ کے پولیس ٹیشن کی رسی سے کنیکشن ہے تو کہیں سوگندہ ریپ اور مرڈر کیس میں کسی پولیس والے کی ملی بکے تو نہیں ہیں امیر، ایک کام کرو ٹین ڈسٹرکٹ کے پولیس کرمیوں کی لیسٹنگ کرو اور پتہ لگاؤ ان میں سے کس کے پاس سیم کلر کی اور سیم مرڈل کی کار ہے جیسی کار میں سوگندہ کو آخری بار بیٹھتے گھو دیکھا گیا تھا سر میں ان ٹیرے کے لئے آئے ہوئے کہ مجھے اس نے کچھ نام ملے ہیں اس نے ہماری کمسٹرکٹرم کا بھی نام ہے سر آپ نے مجھے گولا ہے ہم کچھ پاہ رہا ہوں پرنیت، تم چل کولدیت سو صدیہ کو بچانے کے لئے کیا تم نے پریم سولنکی کا ساتھ دیا تھا سر میں سمجھے نہیں آپ کیا نہ کہہ چاہتے ہیں یہ پوچھ رہا ہوں اس کا جواب کیا تم نے پریم سولنکی کا ساتھ دیا تھا نہیں سر راندیب گجر کانا ہے میرا کزین بھائی اس کے پاس کس رنگ کی کار ہے کالے رنگ کی کالے رنگ کی اور سگندہ کو آخری بات کس رنگ کی کار میں بیٹھے ہوئے دیکھا گیا تھا کالے رنگ کی تمہارے کزین کے پاس سی موڈل کی کالے رنگ کی کار ہے تم نے بتایا کھنے سر آپ کچھ بھی کہیں جا رہے سر میرے کزین کے پاس کالے رنگ کی کار ہے آپ جا سکتے ہیں سر سر انفورمار سے ریوان شنگر کا پتہ چل گیا ہے وہ اپنے پوچھتے نی گاؤں میں یہاں سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور تھا سر اوکے سر میں بتا رہا بتا رہا ہوں میں نے سوگندہ کے ساتھ کچھ نہیں کیا آپ بشواس تو کیجئے میرا سوگندہ کو ترے سیکس ریکٹ کے بار میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا تجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ طرف پردہ فاش نہ کر دے اس لئے تم نے سوگندہ کو مرباتی ہو نا وہ کسی اور کی نفرت کی شکار ہوئی اور خامخواں آپ میرے پر سمائے پر بات کر رہے ہیں اپنا ایسے نہیں مونے ہوئے پڑی پسلی ایک کردوس کی سر ترم کے کزین کے علاوہ سروہی تھانے کی ایسے ہی راگیش ناکپال اور ناگوڑ تھانے کے سب انسپیکٹر امجد شیخ کے پاس ویسے ہی موڈل کی کالی کلر کی کار ہے سیم موڈل کالی کار دیا سر اور وہ اپنا کانسٹیبل پارم اس کے کزن کی کار میں فرنسی کو کچھ ملے نئی سر اور سر جب ان دونوں کے ریکارڈز میں نے چیک کیے تو پتا جلے کہ یہ راگیش ناکپال واردات کے دوران ڈیوڈی پہ تھا لیکن یہ امجد شیخ دس دن کی لیپ پہ تھا امجد سیدھا سیدھا سوال پوچھوں گا سیدھا سیدھا جواب دید بینہ گل گل گم آئے سگندہ نے تمہارا کیا بھی گڑا تھا کیوں مارا اس سر میں سگندہ ہوا کیوں ماروں گا میرا اس کے ساتھ کیا لینے دینا ہے واردات والے دن تیری کار بیرا کروسنگ کے پاس ٹول ناکا میں کیپچر ہوئی اور ساد تیرا کارزن تھا کتین ڈیٹیل بہت ہے یہ اور ڈیٹیل دو ہاں سر یہ سچ ہے کہ میں نے یہ سب کچھ اپنے بھائی ساتھ کیا بدلہ لینے کے لئے کیا لیکن یہ بدلہ میں نے اکیلے نہیں لیا تو اور کون شامل تھا تمہارے ساتھ بہت نہ ٹنکی کر لی اور اب نہ ٹنکی کھاتا ہوں بولو انہ ساتھ سے پیار کرتی تھی اس رات ہم لوگ بھاگنے بھی والے تھی لیکن تب ہی سوگندہ نے مجھے ساتھ کے ساتھ دیکھ لیا دیدی کون ہے یہ ماں بابا ماں یہ سا ہوا صرف اس سوگندہ کی وجہ سے اور اس حاج سے کہ ایک مہینے کے انداری میری زندگی نرک بن گئی اس سوگندہ کی وجہ سے اس لئے میں نے بھی میں نے بھی اس کو نرک پھیجنے کا سوچ لیا اتنی نفرت اپنے خود کی بہن سے تم جانتی تھی کہ وہ پریگننٹ تھی ہاں میں نے اس کو پریگننسی کی دوا لیتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور میں سمجھ گئی کہ یہ ویباب کا ہی بچہ ہوگا اور پھر میں نے سوچا یہ ہی سہی موقع ہے اس سے بدلہ لینے کا اور امجد بھائی بھی ساتھ کی موت کا بدلہ اس سے لینا چاہتے اور پھر پلان کے اکارڈنگ ہم لوگ اس دن سوگندہ سے راستے پر ملیں ارے آپ اور یہ کون ہے یہ امجد بھائی ہے جی دیندر کے دوست اچانک میں ہی تبیت بھگڑ گئی تو مجھے اسپتا لے کا جارے تو بچھا ٹھیک ہو نا شروع اس کے بعد تم نے ان کی مارکو فون کا کہ یہ کہا کہ سوگندہ صحیح سلامت جیہاں سر دراصل ہم لاش ملنے تک زیادہ سے زیادہ ٹائم بائی کرنا چاہتے تھے ہمیں لگا تھا شاید ٹائم بیٹنے کے بعد سوگندہ کی تلاش ختم ہو جائے گی پولیس والے ہو کر یہ کیسے بھول گئے کہ تلاش کبھی ختم نہیں ہوتی جرم زندگی بھر مجرم کا پیچھا کرتا اور پھر اسے گردن سے پکڑ کر کانون کی چوکھٹ پر لاکٹ پٹکتا جیسے تم دونک پٹکا اور تو بدلے کی آگ میں اتنی ہو گئی تھی کہ ایک ہی جھٹکے میں اتنی زندگے برباد کرتی اپنی اپنی ہونے والی بچے کی اپنی بہن کی اپنی ماں کی وہ نفرت زیادہ کھا تک ہوتی ہے جب نفرت کرنے والا اپنے ہوش و حواز نہ کھو کر اپنی نفرت کو ایک سوچی سمجھی ساجش کی شکل دے دیتا ہے سوگندہ کے ساتھ بھی یہی ہوا بھلے ہی اس نے یہ نہ سوچا ہو کہ اپنی نفرت کو نکالنے کے لیے انیتہ اس کی جان بھی لے سکتی ہے لیکن جب اس نے انیتہ کو امجد کے ساتھ دیکھا تو اسے یہ سوچ کر سترک ہو جانا چاہیے تھا کہ امجد جیسا انجان شخص اس وقت انیتہ کے ساتھ کیا کر رہا تھا اگر سوگندہ نے احتیاط بردتے ہوئے انیتہ کے ساتھ صحیح ترک کیا ہوتا تو شاید وہ اپنا بچاو کر سکتی تھی لیکن سوگندہ کا انیتہ پر کیا گیا بھروسہ اس کی سب سے بڑی غلطی بن گیا اب میں آنوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور اس پر ہمارے ایکسپرٹ کی وشلیشن کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک جہن موسیقی